ہائی این ویلکم این ویلکم ہائی اسلام علیکم ویوورز کیا حال چال ہے آپ کے امیر ہے آپ خیریہ سے ہوں گے میرا نام ہے تلہا رزوان اور آج میں اپنے یوٹیوب چینل کا پہلا ویلوگ بنا رہا ہوں تو ابھی ابھی میں اپنے پاپا کے ساتھ گھر سے اپنے گوڑ فارم آیا ہوں اور آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم صبح سویرے اپنے گوڑ فارم میں کیا کیا کام کرتے ہیں تو یہ ہے ہمارے بکریوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ما شاء اللہ سے بہت پیارے ہیں تو سب سے پہلے میں ان کو دودھ پیلوں گا ان سب کو پتا چل گیا ہے کہ اب دودھ پینے ہیں اس لئے سب دروازے کے پاس اکٹھے ہو گئے ہیں تو اب میں ان کا دروازہ کھول دوں گا تاکہ سب دودھ پی لیں تو بکریوں کے سب بچوں نے دودھ پی لیا ہے لیکن ابھی بھی یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ بوک رگی ہے تو اس لئے میں ان کی جو کھڑلی ہے اس کے اوپر ان کے لئے چارہ باندھوں گا تو یہ ہے ان کی کھڑلی اس کے اوپر رات سے چارہ پڑا ہوا ہے جو کہ انہوں نے کھا لیا ہے اس لئے میں اب ادھے سے چارہ اٹھا کر ان کو ڈالوں گا تو ان کو میں نے چارہ ڈال دیا ہے اب میں ان کا دروازہ کھولوں گا تاکہ یہ سب اپنے باڑے میں چلے جائیں اور جا کر چارہ کھا لیں تو جیسے ہی میں نے ان کا دروازہ کھولا یہ ایسے چارے کی طرف باگ کر گئے جیسے پاکستانی چاولوں کو دیکھ کر باگتے ہیں اور انہوں نے چارے پر شہد کی مکشیوں کی طرح حملہ کر دیا اور اس بکری کے بچے کا نام ہم نے روبر رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ سے بہت پیارا ہے اور بڑے ہی شوک کے ساتھ چارہ کھا رہا ہے یہ ان کا پانی ہے جو بہت ہی جارہ گندہ ہوا ہے اس لئے میں اس کے اندر نیا پانی ڈالوں گا پانی میں نے ان کا بدل کر رہ دیا ہے تاکہ جو چارہ کھانے کے بعد پانی پی لے اور یہ ہے ہماری گائیں جس کی میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس لئے وہ گسہ کر رہی ہے گائیں ہماری گسہ کر رہی تھی اس لئے میں اس کے بڑے بچے کے پاس آیا یہ ہے اس کا بڑا بچہ جس کا نام ہے ببلو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کافی بڑا ہے ببلو ہمارا بلکل بھی گسہ نہیں کرتا جیسے مرضی اس کے ساتھ ویڈیو بنا دے اور یہ ہے ہمارا ملازم جو گدے کو لے کر جا رہا ہے ریڈی کے بیچے جوننے کے لئے اور پھر یہ گدے ریڈی کو جوڑ کر ڈیرے لے کر جائیں گے وہاں سے بکریوں کے لئے چارہ کٹ کر لائیں گے لو جی ہمارا ملازم اپنے سفر کے لئے روانہ ہو چکا ہے تو ہم بھی اب اپنے گھر کے لئے روانہ ہوتے ہیں امید ہے مجھے کہ آپ کو میرا یہ بلو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرا یہ بلو پسند آیا تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ